السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ قادری سفر 786 کے بیبرس ازرات آج ہم آپ کے لئے صرف اور صرف ایک نام کا عمل لے کر کے آئے ہیں میرے کئی سارے بیبرس کے کمنٹ تھے کہ ہمیں کوئی مختصر سا عمل بتائیں جو اپنے آپ میں طاقت بھر بھی ہو اور مختصر سا ہو تو آج میں ان تمام ساتھیوں کی بات کو پورا کرتے ہوئے ان کا کہنا مانتے ہوئے میں آپ کے لئے بہت مختصر سا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کیونکہ یاد رکھنا میں جو عمل لائے کرتا ہوں وہ اکثر آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق لائے کرتا ہوں آپ جس طرح کی چوائیس رکھتے ہیں انشاءاللہ اتالہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں اسی طرح کے عمل آپ کے لئے اپنے بزرگوں سے تلاش کر کے لے کر کے آؤں تو ویسے ہی یہ آج کا بھی عمل ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت آسان رہے گا جو ہمارے بھائی ہیں کاروباری ہیں اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے یہ کوئی ہماری بہن ہے گھر کی مصروفیات بہت زیادہ ہے ان کو کم وقت ہے ان کے پاس تو وہ اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ان کو بہت بڑی فائدہ پہنچانے میں کارگر رہے گا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں پریشانیاں جائیں آپ کے گھر میں برکت ہو خوشحالی والی زندگی آئے اور ہم سب خوشحالی والی زندگی جیئیں تو انشاءاللہ آپ صرف اور صرف یہ ایک نام کا عمل کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا کر دے گا آپ کے گھر کی غربت کو ختم کر کے آپ کے گھر کو برکت میں تبدیل کر دے گا آپ کا جو کاروبار ہے آپ کا جو بھی کھیتی ہے یا کوئی کاروبار ہے انشاءاللہ ہر ایک کاروبار کے اندر یہ برکت ہی برکت لے کر کے آئے گا بہت پیارا سامل ہے آپ اس کو بالکل بھی اس کیپ نہ کرنا بس میں آپ کو بتانے اس کو پڑھنے کا طریقہ اور نام کیا ہے بس آپ یہ سننے اور پھر انشاءاللہ اس کو آپ کل ہی سے شروع کر دیں کیونکہ اس کے لئے کوئی وضو کا کرنا شرط نہیں ہے اس کے لئے کوئی اٹھنا یا کہیں جانا شرط نہیں ہے آپ چاہیں تو بستر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں گھر میں ٹہلتے ٹہلتے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کیسے پڑھیں گے بس آپ اپنے گھر میں جہاں پر بھی ہیں وہیں پر آپ اس کو پڑھ دیں آئیے میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں اس سے پہلے قادری صفر 76 کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں میں بھائیوں میں بہنوں میں ضرور ضرور شیئر کرنا آئیے عمل سن لیں آپ نے صبح کے وقت میں جب نماز فجر ہوتی ہے نماز فجر کو پڑھنے کے بعد میں نماز فجر کو پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے گھر میں جس حال میں جیسے ہیں آپ اس طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے اول میں تو آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے درود ابراہیمی یاد ہے تو اس سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور درود پاک ہے تو آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی آپ نے ایک مرتبہ یا کوئی اور سا درود پاک آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد میں انتیس مرتبہ یا مہیمینو یا مہیمینو یا مہیمینو اس ایک نام کو آپ انتیس مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ایک بات دروت پاک پڑھیں گے صرف انتیس مرتبہ یا مہیمینو اول آخر دروت پاک پڑھنے کا آپ یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ اس کی اتنی برکتیں آپ کو میسر ہوں گی اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی چند روز کے اندر اندر آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور سارے لوگ خوشحالی والی زندگی جییں گے انشاءاللہ